اسلام علیکم دوستو انسان کی زندگی میں کئی اہم مشاغل شامل ہیں جس سے اس کے وجود کا احساس رہتا ہے لائک کھانا پینا سونا پڑنا لکھنا اور کام کاج جیسے معاملات شامل ہیں اور جیسے کہ ہمارے چینل کو اب اسپیسیفکلی پروفیشنل لوگوں کے لیے مختص کر لیا گیا ہے اس لیے اب ہم فقط کام کاج کے مسائل کو ہی اپنی ویڈیوز کا حصہ بنائیں گے اب وہ چاہے مزدوری ہو نوکری ہو یا کاروبار آج ہم نوکری پیشہ لوگوں کے کچھ اہم معاملات کے حوالے سے بات کرنے والے مگر ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے نوڈیفکیشن بیل کو ہٹ کیجئے جی ناظرین نوکری انسان کی زندگی کا اہم جز ہے جس کے بل پر وہ اپنی زندگی کے بڑے سے بڑا مشکل اور ناممکن کام بھی سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ آیا ان کو ان کی اس جد و جہت کے عوض کوئی خاطر خواہ نفع حاصل ہوتا ہے یا نہیں ویسے نوکری کے تحفظ کے حوالے سے میری اپنی جانکاری کے اعتبار سے یہ ہر بندے کے میعار کے مطابق ہے جس کو ایک جگہ کرنا نہ صرف مشکل ہے مگر اس کے اوپر اگر توجہ دی جائے تو آپ انہیں جانگر اپنے معاملات کو درست ضرور کر سکتے ہیں یہ ایک طرح کی کوتائیاں ہیں جو صرف نوکری پیشہ حضرات کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں اداروں کا بھی اپنا ہاتھ برابر کا شامل ہوتا ہے پوائنٹ نمبر ون ضرورت سے زیادہ کام کا بوجھ لادنا مطلب یہ کہ کچھ کمپنیز ایسی ہیں جہاں پر ایک ہی آدمی سے تین سے چار افراد کا کام لیا جاتا ہے عموماً یہ چھوٹی کمپنیز حرکت کرتی دکھائی دیتی ہیں جہاں پر ایچ آر ڈیپارٹمنٹ فقط خانہ پوری کے لیے ہوا کرتا ہے مالک اپنی مرضی سے کام کا وزن بڑھاتا رہتا ہے جس کے نتیجے میں ایمپلوئی کی اپنی کارکرتگی میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی اپنے ایکچول ٹاسٹ میں بھی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں جس کی بنیاد میں نہ صرف اس کی اپنی پروگرس خراب ہوتی ہے بلکہ کمپنی کی کارکرتگی کو بھی بڑا نقصان پہنچتا ہے اور مجبور ہوگے ایسے ایمپلوئیز اس کمپنی کو آخر میں خیر آباد کہتے دکھائی دیتے ہیں پوائنٹ نمبر دو غلط جگہ پر صحیح بندے کو رکھنا یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں اگر غلط نہ سمجھو تو ایک اچھی خاصی تعداد ہے جس کی تعلیم تو اپنی شوق کی ہے مگر نوکری مجبوری کا نام شکریہ والی اسی لیے ہمارے ہاں جوب ڈس سیٹسیکشن کا لیول بھی آپ کو جا بجا نظر آئے گا اب آپ کہیں گے کہ آپ تو غلط فہمی کا شکار ہے تو جناب آپ ایک دن آفیس سے نکلتے ہوئے تھوڑا سا غور کریں کتنے لوگ ہیں جو جوب سے گھر آتے ہوئے ہستے اور مسکراتے ہیں یا کتنے لوگ ہیں جو ٹریفک سگنل کے اوپر کھڑے ہوگے سبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بھی ایسے کئی معاملات ہیں کہتے ہیں چہرہ انسان کے حال کا عقص ہوتا ہے ہمارے یہاں تو عموماً لوگوں کو اس کی خبر ہی نہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کئی لوگ اپنے آپ کو ناکام تصور کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ کامیابی تو کام کو اوڑنا بچھونا بنانے سے ہوتا ہے نہ کہ کام کو لبیٹ کر کر لینے سے مزن کمپنی میں اچھا ٹائپلز ضروری نہیں ہے کہ اس کی انگلیش بھی اچھی ہو اور اچھا بولنے والا آدمی کوئی اچھا لیٹر لکھے یہ بھی ضروری نہیں ادھر میں صرف ملازمت کرنے والے لوگوں سے اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے اندر کی صلاحیت کو پہچان کر فیصلہ کیجئے کیونکہ اس غلطی سے دو طرف نقصان ہیں ایک آپ کی اپنی ذات کا اور دوسرا اس کمپنی کا جس کا آپ حصہ ہیں یا آپ بننے جا رہے ہیں پوائنٹ نمبر تین کمپنی کا برا ماحول یا برا باس یہ ایک طرح کا ٹراما ہے جو کسی بھی اس گلڈ پرسن کی لائف کیلئے خطرناک ہے کیونکہ آدمی اپنی زندگی کا اہم حصہ اسی کمپنی کے ماحول میں گزارتا ہے روزانہ کی حساب سے کموں بیش آٹھ سے نو گھنٹے وہ اپنے آپ کو کمپنی کی کیوب میں خود پیسوں کے عوض قید کرتا ہے اب اگر اس کی کمپنی کا ماحول ہی ٹاکزک ہے تو اس کا اثر نہ صرف اس کے اپنے کریئر پر پڑے گا بلکہ اس کے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس کے نتائج منفی مرتب ہوں گے ساتھ میں کمپنی کی اپنی گروت بھی ہالٹ ہو جائے گی یہاں کمپنی کے اونرز ہائر اتھارٹیز کو چاہیے کہ کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر تمام ایکس فیکٹر کو ڈیکوٹ کریں لائک فیورٹیزم، دسکرمنیشن، بیڈ باوز بھیہیوئر جیسے معاملات کو کنٹرول میں رکھیں بیڈ باوز بھیہیوئر سے ایک قصہ یاد آ رہا ہے پھر کسی دن انشاءاللہ اسپیشلی آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس کے لئے کمنٹ کر کے لازمو بتائیے گا پوائنٹ نمبر چار تنخواہ میں خاطرخواہ اضافہ نہ ہونا یا پینشن کا نہ ہونا کئی کمپنیز میں ایسا رواج رائج ہے جہاں پر ملازموں کی تنخواہیں خاص میعار سے بھرتی ہے نہ کہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوگے ساتھ میں پینشن کا نہ ہونا بھی ایک اہم مسئلہ بنتا ہے جس کی بنا پر ملازم اپنی نوکری میں دل جمعی کے ساتھ کام کرنے سے باز رہتے ہیں اور فورن کمپنی چھوڑنے کی تاب میں بھی رہتے ہیں پوائنٹ نمبر پانچ محدود مواقع مہیا کرنا یا جھوٹے بادے کرنا ملازم بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر ملازم کو ایک حد کے بعد نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کے آگے بڑھنے کے مواقع ختم ہو گئے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لائک سینئر مینجر آف مارکٹنگ کو چیف مارکٹنگ بننے کے لئے اپنے سینئر کے جوب سے خیر آباد کرنے کا ہی انتظار کرنا پڑے گا ہمارے ملک میں یہ سسٹم کچھ زیادہ دکھائی دیتا ہے وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں سینئر ملازم کی ویلیو کو ترجیح دی جاتی ہے جو کہ ایک بہت اچھا عمل ہے مگر دوسری جانب نئی نسل کے لوگوں کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے میں بھی دشواری کا سامنا رہتا ہے یہی ایک اہم وجہ بن گئی ہے پوائنٹ نمبر چھے کام کے میعار کی صحیح پرک یا جانچ نہ ہونا آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جس کو اس بارے میں بارہ تجربہ ہوگا آپ کے سالانہ کارکردگی آپ کا کوئی ہیٹ یا آپ کا پیر کرتا ہے جس میں میکسیمم چانس ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات اپنی پسند اور ناپسندیبگی کی بنیاد پر بیان کرتا ہے مطلب آپ کسی بھی شورٹ ٹرم ٹاسک کو ٹائم لی کرتے ہیں یا نہیں آپ کا فوکس آن جوب کیسا ہے مطلب یہ سارے معاملات کسی اور کے ہاتھ میں ہیں عمومن ایسی آر تو ایمپلائیس سے بھرواتے ہیں مگر اس کے پرک یا میار کو سینئر دیتا ہے اب یہاں عمومن دیکھا گیا ہے کہ آپ کا سینئر آپ سے اگر انسیکیور ہے آپ پر ایک عجیب قسم کا برڈن ٹلوا دے گا لائک انڈیو پریشر بھٹ یا بوس کے انڈیو بہیویر کو رائٹ کر کے دکھائے گا پھر چیزیں آہستہ آہستہ نئے آنے والے اور سنسیر ایمپلائی کے لیے دشوار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایونچولی اگر ایمپلائی اس پریشر کو سسٹین نہ کر پائے تو ایونچولی اسے جوب چھوڑنی پڑ جاتی ہے پوائنٹ نمبر سیون جوب پوزیشن یا نام کا ہاتھ سے جانے کا خوف یہ فیکٹر بہت عام ہے اسے ہر طرح کا آدمی محسوس کرتا ہے چاہے وہ کاروباری ہو یا نوکری پیش آدمی اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ سے پوائنٹ نمبر تھری میں کہی تھی رائٹ پرسن ایٹ رانگ پلیس جوب ڈسکرپشن اور جوب پلیسمنٹ بہت اہم موضوع ہیں کسی بھی کمپنی کی گروت کے لیے اور کسی بھی شخص کی گروت کے لیے اس کا صحیح استعمال ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز کی کمی واقع ہو گئی تو کمپنی کے انوائرمنٹ سے لے کر اس کی پولیسی تک میں کئی قسم کے خچات لاکھ ہو سکتے ہیں نیو ہائٹ پرسن کو اپنی جگہ بنانے کی دکت ہے اور ایکسپیرینس آدمی کو اپنی جگہ بچانے کی یہ معاملہ یوں تو ہر جگہ دکھائی نہیں دیتا مگر اس کا وجود ضرور ہے اسی لیے آپ کو آفیس میں عمومن گروپ بندی فیورٹیزم کی فیورٹ فیکٹرز دکھائی دیتا ہے اور یہ بھی ایک خاص قسم کا پریشر ہے جو کسی بھی ایمپلائی کو ذہنی طور پر پریشان رکھتے ہیں جی بھائی ویڈیو تو ختم ہو گئی اب اسے اپنے دوستوں سے شیئر کر دیجئے اہاں ایسے نہیں سکرول ڈاؤن کیجئے کمنٹ تو لازمی کر کے جائیے موسیقی